سردیوں میں نا میٹھا کھانے کی ایک الگی کریونگ ہوتی ہے اور اگر مزیدار سی فلیکی فجی سی براؤنیز مل جائے آپ کو چائے کے ساتھ کھانے کے لیے سردیوں میں تو کیا ہی مزہ آتا ہے اور جس کے بیک کرنے کی خوشبو جو گھر میں پھیل رہی ہوتی ہے نا تو سردیوں کا مزہ ہی دوبالہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف سردیوں میں کھا سکتے ہیں گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں لیکن سردیوں میں اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کو ایک الگ مزہ فیل ہوگا اور یہ جو ہولز دیکھ رہے ہیں نا آپ اس کو جاننے کے لیے کہ یہ کیوں ہیں اس پہ ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھ رہا ہے السلام علیکم to all my sisters and friends I hope آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزید میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں گی آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ٹائٹل سے ہی کہ اتنی مزیدار سی براؤنیز کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آج کے بعد آپ بھی ایکسپرٹ ہو جائیں گی براؤنیز بنانے میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں 150 گرامز میں نے ملی چوکلیٹ ٹی ہے اور اسے میں نے مائکرو ویور ملٹ کر لیا تھا 20 سیکنڈ پہلے کیا تھا then اس کو مکس کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے 20 سیکنڈ کے لیے اس کو چلایا اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیا چوکلیٹ یہاں آپ چوکلیٹ چپس بھی لے سکتے ہیں اس کو بھی آپ اسی طرح سے ملٹ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نے بٹر لیا ہے 200 گرامز میں نے بٹر لیا ہے یہ میں نے انسالٹڈ لیا ہے اور اسے میں چولے پہ ملٹ کر رہی ہوں بلکل سلو فلیم پہ میں اس کو ملٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کو جلنا بلکل بھی نہیں چاہیے اتنے سلو فلیم پہ آپ نے اس کو ملٹ کرنا ہے کہ یہ بس دیرے دیرے سے ملٹ ہوتا جائے اور جب یہ بہت اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے اس طرح سے دیکھیں کہیں سے بھی جلا نہیں ہے بہت جلدی بٹر جلنے لگتا ہے اس لئے بہت گیر کیجئے گا اور بہت اچھا سا آپ نے اس کو ملٹ کر لینا ہلکی آج پہ اور چوکلٹ میں آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اس کو چوکلٹ کے ساتھ آپ نے مکس کر کے بہت اچھا سا مکس کر لینا ہے اور اس کو ایک سائٹ پہ آپ نے رکھ لینا ہے لیکن آپ نے مکس بہت اچھا سا کرنا ہے کہ ایک اچھا سا رنی سا جو مٹیریل ہے وہ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا اور چوکلٹ ضرور ایٹ کیجئے گا اپنی براؤنیز میں اس سے بہت زبدت سا فلیور آتا ہے اس میں اور بہت اچھے سی فلیکی بھی بنے گی آپ کی اور اب میں نے کیا کیا ہے کہ انڈے لیے ہیں چار روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے آپ کے انڈے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں بیکنگ کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے جو ہے چیزوں کو روم ٹمپریچر پہ ہی یوز کرنا ہے اچھا ایک چیز کا خیال رکھئے گا جو مکسنگ بول آپ یوز کریں گی وہ آپ کا بلکل ڈرائ ہونا چاہیے اس میں کسی بھی کسی بھی کا پانی یا مویسٹر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں میں نے انڈے ایٹ کر دی ہیں چار انڈے ایٹ کی ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چینی چینی میں نے دو طرح کی یوز کی ہے ایک جو سفید چینی جو ہم گھروں میں نارملی یوز کرتے ہیں آپ باریک چینی بھی لے سکتے ہیں اگر باریک نہ ہوتا آپ اس کو پیس سکتے ہیں اور ہاف کپ میں نے باریک چینی لی ہے وائٹ والی اور ہاف کپ میں نے براؤن شگر لی ہے اگر آپ کے پاس براؤن شگر نہیں ہے تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ ایک کپ جو ہے وہ باریک چینی بھی لے سکتی ہیں یا پھر پیسی ہوئی وائٹ شگر بھی لے سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو براؤن شگر ایٹ کریں گے تو براؤنیز میں جو ہے نا فلیورز بہت میٹر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا سا اور ڈیفرنٹ سا فلیور آتا ہے کچھ بیکنگ میں جو ہے جب آپ براؤن شگر کو یوز کرتے ہیں تو اس کے فلیور کو انہانس کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے براؤنیز میں بھی جب آپ براؤن شگر کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے فلیور کو بہت انہانس کرتے ہیں تو اس لئے آپ اگر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں فلیور اس کا بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ نے پھر چینی اور انڈو کو اتنا بہترین سا مکس کرنا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے جو چینی ہے وہ مکس ہو جائے انڈو کے ساتھ یہ دیکھیں جو فراؤنیز سے ہو گئے ہیں یہ انڈے نا تو اسنا ہی آپ نے بھی بیٹ کرنا ہے اور دیکھیں میں اسے وزک کے ساتھ کر رہی ہوں یہ آپ بھی اسی طرح سے کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بیٹر ہو تو ہی آپ براؤنیز بنا سکتی ہیں بغیر بیٹر کے بھی آپ براؤنیز بنا سکتی ہیں بہت اچھی بنے گی یقین کریں تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو اگر آپ کے ہاتھ تھک گئے ہوں تو کسی اور سے کروانے ہیں میری جیسی نے کر لیا تو آپ کیسے نہیں کر سکتی تو ضرور بنائیے گا بہت مزیکی بنے گی اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں اس میں جو ہم نے چوکلیٹ اور بٹر کو مکس کر کے رکھا تھا تو اسے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھے سے اس کو پہلے میں نے مکس کیا تاکہ چوکلیٹ اچھی سے مکس ہو جائے پھر اسے میں نے انڈے اور چینی کے بیٹر میں شامل کر دیا ہے اور اسے بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ چوکلیٹ بھی خوش ہو جائے کہ انڈے اور چینی کے ساتھ مل کے میں نے ان کو کتنا بہترین سازائیکہ دے دیا کیونکہ چوکلیٹ کا تو ایک اپنا ہی فلیور ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے تو اور زیادہ مزیکی آپ کی براؤنیز بنے گی اگر آپ چوکلیٹ اٹ کریں گی تمام سٹیپس کو آپ بہت اچھے سے فالو کریں گی تو آپ کی براؤنیز بھی بہت ہی زبدست بنے گی بیکنگ میں بس یہ ہی ہوتا ہے کہ جو سٹیپس جس طرح سے بتا جاتے ہیں آپ ان کو فالو کریں تو آپ کی بیکنگ کا ریزرل بھی بہت اچھا آئے گا اکثر لوگوں سے براؤنیز اچھی نہیں بنتی ہیں بہت شکایات رہتی ہیں لیکن ان سٹیپس کو آپ فالو کر کے بنائیں گی تو آج کے بعد آپ بھی مستر ہو جائیں گی براؤنیز بنانے کی اچھا آپ میں نے کیا کیا کہ ون فور ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ونیلا شوگر ایٹ کی ہے آپ چاہیں تو ونیلا ایسنس بھی یوز کر سکتی ہیں اور ہاں اگر آپ نے بٹر جو یوز کیا تھا وہ سالٹڈ بٹر تھا آپ کا تو پھر آپ اس وقت پہ نمک ایٹ نہیں کریں گی اگر ان سالٹڈ بٹر تھا آپ کا جیسے کہ میں نے یوز کیا ہے تو پھر آپ بھی اس میں ون فور ٹی سپون نمک ضرور ایٹ کیجئے گا اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب بیٹر اچھے سے مکس ہو گیا تو پھر میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں میدہ ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اسے آپ نے ضرور چھان کے ہی ایٹ کرنا ہے چھان کے ایٹ کرنے سے بیکنگ کے ریزرنٹس بہت اچھے آتے ہیں چائوہ براونیز بنا رہی ہیں یا کیک بنا رہی ہیں آپ نے میدہ چھان کے ہی یوز کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ٹپس اور ٹرکس کو فالو کریں گی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ فالو کر کے اپنی بیکنگ کو بہت اچھا کر سکتی ہیں اور اسی وجہ سے ریزرنٹس بھی اچھے آتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کوکو پاوڈر اور اسے بھی آپ نے ضرور چھان کے ایٹ کرنا ہے کوکو پاوڈر میں نے اس میں لیا ہے تھوڑا سا زیادہ لیکن جو بیٹر میں آپ کو بتا رہی ہوں براونیز کا اس میں فور ٹیبل سپونز کوکو پاوڈر کی ضرورت ہے آپ فور ٹیبل سپونز کوکو پاوڈر لے سکتی ہیں اس میں جو کہ انف رہے گا اس کونٹیٹی کے لیے لیکن یہ کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ فلیور چاہیے تھا تو اس لیے میں اس کو جو ہے تھوڑا سا زیادہ میں نے آئٹ کیا ہے اب آپ کی چوئیس اگر آپ زیادہ آئٹ کرنا چاہے تو ایک ڈیر ٹیبل سپونز اور زیادہ کر لیں اثر وائز فور ٹیبل سپونز اس بیٹر کے لیے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے جو اس طرح سے گھٹلیاں ہوں اسے بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے چھان لینا ہے اور یہ گھٹلیاں بہت میٹر کرتی ہیں آگے جا کے یہ بہت زیادہ آپ کی بیکنگ کو خراب کر دیتی ہیں اس لیے آپ نے ضرور چھان کے آئٹ کرنا ہے چھان کے آئٹ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے بیٹر کو کہ جو ہے پاوڈر اور لیکوڈ بیٹر جو ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ہو کے یہ جان ہو جائیں یہ دیکھیں اتنا پیارا سا شائنی سا بیٹر آپ کا بھی بن جانا چاہیے اور اس کے تھکنس بھی آپ چیک کر سکتی ہیں بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا ہمارا بیٹر تیار ہو گیا یہی کنسسٹنسی کی ریکوارمنٹ ہی ہمیں اور آپ یہ قریب سے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ دیکھیں کیا زبردست ہمارا بیٹر تیار ہوا ہے نا اور اب ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے ڈش میں میں نے جو ہے وہ پائریکس کے ڈش لی ہے اور اسے میں آئل سے گریس کر رہی ہوں آئل بوٹر جو بھی آپ لینا چاہے اسے گریس کر لیں اگر آپ میٹالک یوز کرنا چاہتی ہیں سکوئر ریکٹینگولرز آپ وہ بھی لے سکتی ہیں اسے بھی اسی طرح سے آپ نے گریس کر لینا ہے اور اس کے بعد جو بیٹر ہے وہ آپ نے پور کر دینا ہے پورے کا پورا ڈش میں اور اس دوران آپ نے یہ کرنا ہے پور کرنے سے پہلے اوون کو پری ہیٹنگ پر لگا دینا ہے اچھا بگر آپ نے جو ہے مٹالک ٹین یوز کیا ہے نا تو پھر تو آپ اسے ٹیپ ٹیپ کر سکتی ہیں تاکہ اس کے سارے ائر ببلز ریموو ہو جائیں لیکن اگر آپ نے بھی میری طرح سے شیشے کے ڈش یوز کی ہے بیکنگ کے لیے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تو اس لیے آپ نے بھی کیا کرنا ہے اگر آپ نے بھی شیشے کے ڈش یوز کی ہے میری طرح سے تو آپ نے بھی وڈن سکوئر لینی ہے اور اس کو اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں اس کی ائر پاکٹس کو ریموو کر دینا یعنی ائر ببلز اس کے سارے آپ نے ریموو کرنے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس طرح سے وڈن سکوئر کو جب آپ گھومائیں گی تو سارے جو ہیں اس کے ائر ببلز ریموو ہو جائیں گے جو کہ کرنا بہت ہی ضروری ہے اور ائر ببلز ریموو کرنے کے بعد آپ نے پری ہیٹڈ اوون میں اس کو رکھ دینا ہے کرنے کی تو ہماری براؤنیز بلکل تیار ہیں اس کے لئے آپ نے ایک سکوئر کو ڈال کے چیک کرنا ہے اور اس پہ ہلکا سا لیکوڑی سا مٹیر لگا ہونا چاہیے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی براؤنی بلکل تیار ہے کیک کی طرح بلکل ڈرائی نہیں نکلنا چاہیے تب ہی آپ کی براؤنی جو ہے وہ بہت ہی فجی سی بنے گی اور یہ دیکھیں میں آپ کو کاٹ کے دکھا رہی ہوں کتنی بہترین سے براؤنی بنی ہے بلکل فلیکی بھی ہے فجی بھی ہے فلیکس دیکھیں کتنے زبردست آئے ہیں اور فج بھی کتنا بہترین آیا ہے اس میں اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس میں اتنے ہولز کیوں ہیں تو جب براؤنیز بیک ہو رہی ہوتی تو اتنی بہترین اشتہانگیز خوشبیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا اور بچوں میں سے تو بلکل برداشت ہیں انہوں نے بلکل بیچ میں سکیورز مارنے شروع کر دی کہ جلدی سے بیک ہو جائے اور جلدی سے ہم کھالیں کتنی بیک ہوئی ہے جلدی سے چیک رہی آج کی اس میٹھی ریسیپی کے ساتھ ایک میٹھی سی بات کہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی مٹھاز کھولنے کا سبب بنے ان کی زندگیوں میں مٹھاز کھولیں نہ کہ یہ کہ اپنے لہجوں سے ان کی زندگیوں میں آپ زہر کھولیں کیا پتہ آپ کا میٹھا لہجہ کسی کے لئے کتنا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہو اس لئے کوشش کریں کہ اپنے لہجوں کو میٹھا اور دھیمہ بنائیں تاکہ آپ کسی کے لئے رحمت کا باعث بن سکیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا اس سے میری تمام نئی آنے والی ریسیپیز آپ بالکل فری میں دیکھ سکیں گی چلتی ہوں جلدی ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ